السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 604 آج کی دعا وہ دعا بتا رہا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نماری آیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبح شام کبھی بھی ان دعاوں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے صبح شام بہت احتمام سے پڑھتے تھے صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم ہوتے تھے تو صبح شام حضور زور زور سے پڑھتے تھے اس طریقے سے کہ ہم بھی سنتے تھے تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اب پڑھئے میرے ساتھ دعا اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و آعود بیعظمتکا ان اغتال من تحتی یہ حدیث ابو دعود میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے وہ جو جملے میں نے پڑھوائے ہیں یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں میں ترجمہ بھی آپ کو پڑھوا دیتا ہوں ترجمہ بھی پڑھ لیجی آپ ترجمہ یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین دنیا اہل عیال اور مال و منال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں یا اللہ آپ میرے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے یا اللہ آپ میری آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے اور اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کے جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں کیسا سے بردست ترجمہ ہے یہ دعا کے پڑھنے کا بھی احتمال کیجئے یہ بھی میری کتاب مومن کا اتھیار میں صبح شام کے دعاوں میں لکھ دی ہے میں نے لیکن سننے سے آدمیوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بول کر سمجھا رہا ہوں پورا قرآن میں نے حرم شریف میں سنا اس مرتبہ تو اللہ تعالی جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت چاہیے دھیان سے سنو تمہیں ہدایت چاہیے دھیان سے سنو تمہیں ہدایت چاہیے دھیان سے سنو اس لیے یہ جو دعائیں پڑھوا رہا ہوں یا سبق دے رہا ہوں دھیان سے سنیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین